ہلو گائز کیسے آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب خوش رہے ہو اچھ رہے ہو تو آج ہم لائے ہیں اسکول سرٹیفگیٹ یعنی خطوط نویسی خط لکھنے کا طریقہ کیسے درخواست دی جاتی ہے تو اس میں بات کی گئی ہے گائز اسکول سرٹیفگیٹ یا ٹرانسور سرٹیفگیٹ کے لیے درخواست یعنی کہ جیسے آپ کا اسکول میں اسکول سے پڑھنے کے بعد دوسرے اسکول میں داخلہ ہوتا یا کہیں آپ جا رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ کو ٹی سی کے ضرورت ہے نا ٹرانسور سرٹیفگیٹ کے ضرورت ہے تو آپ اردو میں کیسے لکھ سکتے ہیں درخواست ہو دیکھیں یہ اگزام میں بھی آتا ہے یا اور بھی دوسرے اگزام الگ الگ طرح کے اردو میں ہوتے ہیں تو اس میں یہ کام آئے گا تو دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے شروعات کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں رائٹ ہینڈ سائٹ سے اور یہ سب ایک ہی لائن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی یہ سب یہاں سے ایک لائن میں ہے تو دیکھئے اس میں لکھتے ہیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب یا لکھ دیجئے بخدمت جناب پرنسپل صاحب ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی سا بھی ایک قومی میڈل اسکول یا پھر آپ کوئی بھی سٹی ہائی سکول کوئی سا بھی آزاد مارکٹ دیلی آزاد مارکٹ لکھنو جہاں کا بھی آتا پتا دیا ہو بہت سارے ایڈرس ہیں آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک لائن کا گیپ دیں گے ہے نا اور تھوڑا سا ہٹ کے اس سائیڈ یعنی اس سائیڈ نہیں ادھر آ کے جنابے والا یا جنابے آلی جنابے آلی اگر آپ اس کو نہ لکھیں تو جنابے آلی ایسے لکھتے ہیں سوری جنابے آلی ٹھیک ہے اگر یہ نہ لکھیں تب اور یہ ایکسکلیمیشن لگایا ہے تو لگا دیجئے گا ابھی اس سے کوئی پرولم نہیں ہے تو دیکھئے گائز ہم دیکھتے ہیں اسکول سیڈیفیکٹ کے لیے کیسے ہم لکھی جاتی ہے یہ درخواست تو یہاں لکھا ہے اس سال میں نے آپ کے اسکول سے آٹھویں جماعت پاس کی ہے کیونکہ اس اسکول میں صرف آٹھ کلاسے ہیں یا آٹھویں کلاس تک یہاں پر پڑھائی ہوتی ہے اپنے حساب سے تھوڑا بہت چینج کر سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے اب میں نوی جماعت یعنی کہ نوی کلاس یعنی جماعت میں داخلے کے لیے کسی دوسرے سکول میں جاؤں گا مین مین پوائنٹ باتیں ہوتی ہیں قصہ کہانی اور داستانیں اور رام قطعی سب نہیں ہوتی آپ سمجھ سکتے ہیں بہت شوٹے بہت سمچھے بولتے ہیں یا مختصرن لکھتے ہیں اس میں کام کی بات ہو گئی اب دیکھئے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ مجھے ٹرانسفر، سیٹیفیکیٹ اور ٹی سی بھی لکھ دیا ہے انہوں نے انعائت فرمائیں ٹھیک ہے نوازش ہوگی یا لکھ دیں این نوازش ہوگی یا آپ کی آپ کی این نوازش ہوگی ان تینوں میں سے جو میں نے بولا آپ لکھ سکتے ہیں اس سے پرولم نہیں ہے یا یہی لکھ دیں جو ہی لکھا ہو آئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو لیفٹ ہینڈ سائٹ پر لکھنا ہے ادھر آپ کا شاگرد یا آپ کا فرمائے بردار دونوں میں سے کوئی سا بھی ٹھیک ہے فرمائے بردار اگر بولو تو ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ نہ لکھیں آپ کا شاگرد نہ لکھیں تو آپ کا فرمائے بردار یا شاگرد زیادہ اچھا ہے کیونکہ شاگرد کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے محمد اسلام یا محمد جو بھی آپ کا نام ہے ہے نا اور اس کے بعد سابق طالب علم جماعت ہشتم بی ہشتم یعنی کے آٹھ میں کلاس یا لکھ دیں طالب علم سابق طالب علم جماعت آٹھ بی سیکشن اس طرح کے سے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے اس میں آپ اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا صرف ایٹ کلاس کی نہیں ہے یہ کسی بھی کلاس میں جو بھی آپ کی کلاس ہے یا جماعت لکھ دیں یا کلاس لکھ دیں کلاس سیون کلاس ایٹ سیکشن ہوگا اے بی سی تو اے ہے تو ایسی لکھ دیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں جماعت نہ لکھیں تو اور ادھر کی طرف رائٹ ہنڈ سائٹ دکھ رہے ہیں آپ سائٹ سے دو لائن کا گیپ دیا ہیں انہوں نے اور لکھ دیا ہے یہاں پہ تاریخ اور یہ کولن ہے اس کے بعد تھوڑا سا گیپ دیا ہے سات مائی دوہزار آٹ یہ اپنے حساب سے کوئی سی بھی ڈیٹ لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج ہم نے بات کی درخواست پر جس میں ٹی سی لکھواتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ٹرانس پر آب سیٹیفیکیٹ ٹھیک تو اب نیکس ٹائم ہم بیماری کے لئے چھٹی کے درخواست یعنی بیماری کی وجہ سے جو ہمیں پرولم آ رہی ہے ہمیں چھٹی چاہیے ہمیں جو ہے گھومنا ہے پھر نائش کرنا ہے جو بھی مطلب کہانی قصے ہیں اس میں ہم بات کریں گے یہ ہے نا شیلی فراز کی کہانی یہیں ختم کرتے ہیں تب تک خوش رہیں آباد رہیں با بائی ٹیک کیا